فتہ گڑھ میں بچوں کی لڑے بھی کود پڑے ڈنڈو مکوں اور اینٹو کا آزادانہ استعمال کیا گیا علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا مزید بات کریں گے ارسلان حیدر سے ارسلان لڑائی ہوئی کس بات پہ بلکل بچوں کی لڑائی میں بڑے بھی کود پڑے ہر بند پورا فتہ گڑھ کا علاقہ جو تھا وہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا کہ ایک ہی خاندان کی افراد بچوں کی لڑائی کے باعث آپس میں لڑ پڑے پولیس کا کہنا ہے کہ لڑائی جو تھے یہ بچوں کے تنازہ پر ہوئی کہ بچے گلی میں کھیل رہے تھے جس میں ایک ہی خاندان کے بچے تھے اور دو ایک ہی خاندان کے جو تھے وہ اس کے بعد دو گروپ بن گئے اور دونوں گروپوں کے جانب سے ڈنڈو سوٹوں اینٹو اور مکوں کا زیادہ نہ استعمال جوتا وہ سامنے آیا ہے پوڈیچ جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے پوڈیچ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو ایک ہی خاندان کے دونوں افراد ہیں وہ ایک دوسرے کو تشدود کا نشانہ بنا رہے ہیں ڈنڈے سوٹے چلا رہے ہیں اور انٹے مار رہے ہیں تو پولیس سے جب ہماری بات دی تو پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں خاندان جوتے یہ دونوں گروپ ایک ہی خاندان ہیں اور اسلیم گروپ کی جانب سے اسلم گروپ کے خلاف سانہ ہر بند پورا میں درخواست بھی دے دی گئی ہے اور اس کے بعد ایمیلٹی ریپورٹ آنے کے بعد واقعے کا مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس کے ساتھ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں گروپ آپس میں رشتہ دار ہیں آج دو بجے دونوں گروپ کو بلائے جائے گا کیونکہ علاقہ میں خوب کی فضا بھی پہلی بھی ہے کہ دونوں گروپ نے آپس میں جس طرح آنے لڑائی کی اور شہری کو تشدود کا نشانہ بنائے اور ایک دوسرے کو ٹنڈوں کا استعمال کرتے ہوئے زخمی بھی کیا اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس لڑائی کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر دنڈے اور سوٹے برسا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ارسلان حیدر آپ کا